الحمدللہ کچھ باتیں جو انشاءاللہ ساری باتوں کا خلاصہ ہیں ایک طرح سے اور سورہ الاسر میں ہمیں کرنے کے کام بتا دیا گئے کہ جو تم نے اتنا قرآن سمیٹا ہے اب تمہارے لئے کیا یاد دہانی ہے اور کیا تمہیں کرنا ہے اس صورت میں ہمیں بتا دیا گیا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اس سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو to all sisters who have completed their journey with the قرآن بارک اللہ فیکم بارک اللہ فی علمکم وعملکم ورسککم وآہلکم آمین سوامین والاسر اسر کے وقت کی قسم اور حسن بسری کہتے ہیں کہ ابن آدم you are but days when a day passes a part of you has passed ہماری زندگی کیا ہے کچھ گھڑیاں ہیں نا اور ہر گھڑی گزر جاتی ہے تو ہماری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر جاتا ہے اور اکل مند انسان کون سا ہے جو کہ اس سارے وقت سے فائدہ بھی اٹھائیں انشاءاللہ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان جو ہیں وہ خسارے میں نقصان میں ہیں اور یہ نقصان اور خسارہ کس سنس میں ہمیں بتایا گیا کہ اس کو جس طرح اپنی زندگی کو اپنی صلاحیتوں کو اپنے وقت کو اور اپنے آپ کو استعمال کرنا جائے ویسے نہیں کر رہا ہے یعنی ان چیزوں میں کھپتا جا رہا ہے جو اس کی دنیا کو تو فائدہ دے رہی ہیں مگر آخرت کو تباہ کر رہی ہیں تو یہاں پہ جو نقصان ہے وہ آخرت کے اعتبار سے اور آبیسلی جب انسان جو ہے وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے وقتی طور پر تو فائدہ اٹھاتا ہے لیکن الٹی میٹلی کیا ہوگا کہ دنیا کا بھی نقصان اٹھائے گا بلکل وقت کی قدر نہ کرنا خسارے میں جانا ہے بلکل اور آپ دیکھیں دو نیمتیں ایسی ہیں جن کی بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے اور ان کو ضائع کرتے ہیں اور وہ کیا ہے وقت اور صحت یعنی فراغت اور صحت اور ہمیشہ ہم ان چیزوں کو کب value کرتے ہیں جب بہت دیر ہو چکے ہوتی ہیں لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ایک positive سوچ بھی دے دی ساتھی یعنی ویسے تو generally انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ نہیں اور وہ لوگ کون ہیں آمنوں جو کہ ایمان لائے اور پھر وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور حق کی تلقین کیا ہے جیسے آپ دیکھیں مثلا قرآن سے جوڑے رہے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رہے ہیں اور دین کے علم حاصل کرتے رہے ہیں کیونکہ ہم حق کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے اور نہ کسی دوسرے کو بتا سکتے ہیں جب تک ہم حق کے سورس سے نہ جوڑے ہوئے ہیں جیسے الحمدللہ اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے تو آپ کیا کریں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کا مطالعہ کریں اس کو پڑھیں اگر آپ احادیث بھی پڑھ چکے ہیں آپ کیا کریں کہ مزید دین کا علم حاصل کریں اپنے آپ کو پولش کرتے رہیں علم کا سفر کبھی نہیں رکنا چاہیے یہ ہمیں تو ایک پیاسے کی طرح ہونا چاہیے جو ہر وقت ایسے کوئیں تلاش کریں جہاں سے علم کا پانی ملتا ہے اور الحمدللہ آپ دیکھیں ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو سٹورنٹس آلریڈی جنہوں نے کورسز نہیں کیے ان کے لیے بھی اپوچنٹیز ہوں اور جو کر چکے ہیں ان کے لیے بھی ہوں تاکہ وہ کنیکٹڈ رہیں یہی چیز ضروری ہے بلکل کہ دوسرے کو جمع رہنے کی تلقین کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس قرآن سنت دین کا علم ہونا ضروری ہے ورنہ نہ ہم خود مستحکم رہ سکتے ہیں اور نہ دوسرے کو رکھ سکتے ہیں بلکل شابش اگر اللہ کی معرفت ہوگی تب ہی تو چیزوں کی قدر بھی ہوگی انشاءاللہ چار ہمیں سٹیپس بتا دیئے گئے ہیں سکسس کے اور وہ کیا ہیں ایمان عمل سالے وَتَوَاسُو بِالْحَقِّ اور وَتَوَاسُو بِالْسَبْرِ انشاءاللہ اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم کس طرح وَتَوَاسُو بِالْحَقِّ وَتَوَاسُو بِالْسَبْرِ کریں اس کے لیے آپ سب کے لیے بہت ساری اپورچنیٹیز اویلیبل ہیں الحمدللہ آپ کے لیے آپ کی فیملیز کے لیے ہمارے کچھ انگلیش کورسز ہیں جن میں ابھی تک ریجسٹریشن اوپن ہے اور الحمدللہ بہت کم حصہ ان کورسز میں کورسز میں کور کیا گیا ہے اور آسانی سے جو کہ رمضان کی وجہ سے تھوڑی بریک آگئی تو بہت کم حصہ جو کور ہوا ہے تو جو مس ہوئے وہ آسانی سے کور ہو جائے گا انگلیش کورس ہے یہ ٹوائس او ویک ہے منڈے ایم تیوزڈیز کو 10 ایم سے 2.45 پی ایم تک اس میں ورد تو ورد ترانسلیشن اور پھر جیسے سارے سبجیکٹس ہیں ڈیپلوما کورس انگلیش میں پھر ایک ہم شارٹ کورس سٹارٹ کریں ایوننگز میں سپیشلی ان بچوں بچوں کے لیے اور ورکنگ لیڈیز کے لیے جو کہ اپنی جوب کی وجہ سے یا سٹیڈیز کی وجہ سے کمیٹ نہیں کر سکتی تو آپ کے لیے انشاءاللہ تالہ یہ شارٹ سی ڈیوریشن صرف ایک گھنٹے کی کلاس ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض بچوں کو یا کچھ لیڈیز کو ہوتا ہے بہت لمبی کلاس نہیں ہونی چاہیے تو ون آور کی کلاس ہے آپ کے بچوں کے لیے اور پھر انشاءاللہ ونسا ویک ہوگی اس میں ہم مختلف قرآن مجید کی ایمپورٹنٹ آیات ان کو پڑھائیں گے جن سے عقیدہ بھی ان کا انپروو ہو اور ساتھ ساتھ موٹیویشن ملے نماز اور باقی سارے جو پلرز آف فیتھ ہیں انشاءاللہ یہ ونسڈیز کو ونسا ویک ہے سیونٹو ایٹ پی این پھر اس کے بعد ایک اور ہم کورس کروا رہے ہیں سمر کورس ہے کریڈل ان در ریور سورہ کرسس پہ یہ بیس کرتا ہے یہ ویکنڈ پہ ہے اگر ہم ویک ڈیز کی ایوڈنگز سوٹ نہیں کرتی بچوں کو تو ویکنڈ پہ سیٹرڈے کو ونسا ویک ہوا کرے گا سمر کورس یہ اور انشاءاللہ صبح ساڑے گیارہ سے لے کے ایک بجے تک سیونٹ جولائے سے یہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے کوئی ایج گروپ نہیں ہے ایٹ ایج ایٹ سے لے کے کسی بھی ایج کے بچے کو آپ ڈال سکتے ہیں بس ایج تو ٹویلویئرز کے جو بچے ہوتے ہیں اس میں ہم رکمنٹ کرتے ہیں کہ پیرنٹس ان کے ساتھ بیٹھے اور ماشاءاللہ ہماری سارے انگلیش کورسز میں جو شارٹ کورسز ہیں ہر ایج کے بچے ہیں اور ماشاءاللہ میں نے باز افہ دیکھا کہ ایٹ نائن ایرز کے بچے اتنے مچورلی پڑتے ہیں کہ ایون بیس پچیس سال کے بچے بھی اتنے سیریسلی نہیں پڑتے مصن بہت میں نے امیزنگ سٹوڈنٹس دیکھیں ایک بارہ سال کی بچی تھی ماشاءاللہ آپ اس کے اگر انڈسٹیننگ دیکھیں جس طرح اس نے وہ کورس لیا جو سٹوڈنٹی نائن کا اس نے اس کو ہفز کیا اور جس طرح وہ عمل کی باتیں نکالتی تھی آپ سوچیں کہ بارہ سال اس کی ایج تھی مگر بہت مچور تو یہ کہ آپ کے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا سیریسلی اپنے بچوں کو اس میں انوالف کرتے ہیں آپ کچھ دن ان کے ساتھ ضرور بیٹھے اور انشاءاللہ ایک دفعہ جب وہ سیٹل ہو جائیں تو پھر اپنے اون پہ لے لیں گے پھر اس کے بعد سوطل قرآن یہ بھی جیسے ٹوائس او وی کورس انشاءاللہ 23rd جون سے شروع ہو رہا ہے اور یہ سری لنکا ٹائم پہ ہے جیسے UAE اور پاکستان انڈیا وغیرہ کے سٹوڈنٹس اس کو جوائن کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور ہمارا کورس ہے جس میں وہ سٹوڈنٹ جو کہ انگلیش کے کورسز کر چکے ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ترجمہ اپنا ریوائز کرنے تھوڑی کریکٹر بیلڈنگ بھی ہو تو ان کے لئے قرآن ٹرانسلیشن اور کریکٹر ریفائنمنٹ کورس ہے جس میں انشاءاللہ جوز 11 to 20 ان کو سارا ورڈ ٹور ٹرانسلیشن ریوائز کروائے جائے گا یہ once a week ہے سیٹرڈیز کو 10 30 ایم سے 2 15 پی ایم تک انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم خاص طور پر جیسے یوت کے لئے ایک کورس کروارے سورہ رحمان اس میں ان کو سورہ رحمان میمورائز کروائیں گے ان کو اس کا word ٹور ٹرانسلیشن اس کی تفسیر اور اس پر عمل کیسے کریں بہت انٹریکٹیو سیشن ہوتے ہیں الحمدللہ ابھی بچوں نے سورہ ملک مکمل کی تو اسی کی کنٹیویشن میں اب نیکس سورہ جو ہم کروائیں گے سورہ رحمان ہے اور یہ جیسے شارٹ سی کلاس ہے 10 ایم سے 12 پی تک سنڈیز کو ونس ویک ہے اس میں آپ اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرا سکتے اب یہ ہے کہ یہ تو بچوں کے لیے تھے یوت کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اردو نہیں سمجھتے اب یہ ہے کہ امیوں کے لیے نانی دادی اور سب کے لیے کون سے کورس ہیں جن کو اردو سمجھ آتی الحمدل سب سے پہلے ہمارا تعلیم القرآن دیپلوم کورس ہم نے ریسنٹلی سٹارٹ کی ابھی تک جو جو ہم نے اس کا بہت کم حصہ کور کی ہے اگر ابھی تک آپ نے تعلیم القرآن کورس نہیں کی ایور ونس دی و ثرز دی بہت خوبصورت ایکسٹینسیو کورس ہے بہت ساری چیزیں ہم نے ماشاءاللہ نیو اس میں انٹریڈیوز کروائی ہیں پھر اسی طرح جو سٹارٹ تعلیم القرآن کر چکے ہیں روح بیان کورس ان لوگوں کے لیے ہے جن کو قرآن سے بہت محبت ہے بہت ڈیڈیکیشن ہے اور وہ اس کو گلے سے لگاتے یا کوئی بھی ایسا کورس سوط القرآن یا سیٹیفکیٹ کورس یا القرآن کورس 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 اگر آپ نے تعلیم القرآن مکمل کیا ہے تو پھر آپ روح بیان کر سکتے باقی سٹوڈنٹس کے لیے ذرہ مشکل ہوگا لیکن اگر آپ کر چکے ہیں and you are a lover of the quran تو آپ یہ کورس join کیجئے ویسے اس کے admissions close ہو چکے ہیں لیکن آپ سب کے لیے ہم 2 weeks کے لیے مزید open کر رہے انشاءاللہ جون کے end میں admission اس کے دوبارہ close ہو جائیں تو اگر آپ join کر نا چاہیں Tuesdays and Wednesdays کو 10 a.m. to 1 30 اور اس میں Quran teachers training course بھی ہے اس میں الحمدللہ ہم آپ self grooming بھی بتائیں گے آپ teachers training دیں گے classes کیسے لیں وہ اس کے بعد جس طرح اردو میں انگلیش میں کورس ہم کر رہے ہیں اسی طرح اردو میں بھی ہے beautiful patients کے نام سے جیسے آپ نے دیکھاؤ گا کہ عموما جو خواتین کام کرتی جوب کرتی ان کی life میں بہت زیادہ ایک حسل بسل ہوتا تو ان کو calmness ضرورت بہت زیادہ ہوتی تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ بھی short duration کی class ہے 7 pm سے 8 pm تک اور اس میں انشاءاللہ ہم سورہ یوسف آپ کو مکمل کرائیں گے few months میں پھر اس کے بعد اگر آپ قرآن کا کورس کر چکے ہیں اور اگر آپ حدیث کا کورس کرنا چاہئے ہمارے حدیث کا کورس الحمدللہ آویلیبل ہے اس میں ریجسٹریشن ابھی تک اوپن ہیں اگر آپ حدیث کا بھی کورس کر چکے ہیں تو استاذہ نے جو حدیث کا پارٹ ابھی تک ابھی آج کل وہ کورس بھی ہم نے آفر کیا بخاری ٹو کے نام سے یہ بھی once a week اس کو جوائن کر سکتے ہیں پھر آپ اگر گرامر میں انٹرسٹڈ ہیں اس میں بھی ہم لوگوں نے ابھی کچھ ہی حصہ کور کیا کچھ چپٹرز آپ آرام سے ریکارڈنگ سے کور کر سکتے ان کو پھر اس کے بعد دو ہم حفظ کے کورس کر رہے ہیں ایک تو سورہ البکرا حفظ کا کورس دونوں کورس آویلیبل اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سوٹ نہیں کرتا تو الحمدللہ دو نئے کورس ہم نے انٹرڈیوز کروائے ہیں فلیکس سکیجل کورس میں فہم القرآن اور تعلیم القرآن اردو اور انگلش میں تو آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے اور یہ کورس فر فیملی ہے آپ alhuda us dot com پہ جائیے اور وہاں پہ آپ کورس کا tab کلک کریں تو آپ کو انشاءاللہ کٹیگریز میں ساری چیزیں مل جائیں گی کچھ کورس جلدی آرہے ہیں آپ فیس بک کے پیج کو لائک کر سکتے facebook dot com port slash alhuda online us اور ہماری ویب ویب سائٹ یہ ہے alhuda us dot com پہ جائیں اور یہاں پہ جو about us کے ساتھ کورس کا پیج ہے اس کو چیک کرتے رہے ہیں انشاءاللہ کچھ میں تو ہماری ریجسٹریشن open ہے اور کچھ میں انشاءاللہ few days میں آویلیبل ہوگی اور یہ خیر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تو بھارال یہ بریف سا ایک انٹرڈکشن تھا کہ کیسے ہم متواسو بالحق کی کر سکتے اور متواسو بس سب کہ خود بھی دین پہ جمع رہیں اور دوسروں کو بھی جمع رہنے کی تلقین کریں اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ سبحان تعالیٰ نے اتنی ساری different opportunities دیں اور اگر ابھی بھی ہم اس کو avail نہ کریں تو پھر یہ ہماری اپنی جیسے ایک کم ہمتی ہوگی کہ ہم اللہ کے رستے میں اس طرح commitment اور dedication نہیں دکھا رہی جیسے ہم دکھانے چاہئے جزاکو اللہ خیر کسیرہ بارک